اگر آج میں آپ کو کہوں کہ آپ کے اگزام کی تیاری چاہے کیسی بھی ہے لیکن آپ کے اگزام کے جو مارک سے وہ کافی اچھے آنے والے ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا کیا آپ کو یقین ہوگا نہیں آپ پوچھو گے یہ کیسے impossible ہے لیکن ہاں یہ impossible ہے اگر آپ کو یہ لکھنا آگیا نا اگزام میں آپ کو آنسور لکھ کر کیسے آنا ہے تو اٹومیٹکلی آپ کا جو سکورے وہ انکریز ہوگا تو چلیے آج جانتے ہیں کچھ ایسے سیکریٹ تریقے جس سے آپ اگزام میں دس سے بیس پرسنٹ سکور کو انکریز کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو اپنے اگزام میں کوسٹن کے آنسور کیسے لکھنے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو ٹائم منیجمنٹ کیسے کرنی ہے اور دوستو اب کی بارڈ بورڈ اگزام میں جیادہ تر کوسٹن اوفزیکٹیو آ رہے ہیں تو اس کے اوپر میں کچھ ایسی ٹرکز ایم ٹیفز بتانے والا ہوں ج اس سے آپ کو اگر objective question نہیں آ رہا ہے تو کیسے آپ اس question کو صحیح کر سکتے ہیں تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں time management تو دوستو آپ کو جو paper ہے وہ 3 steps کے اندر divided کرنا ہے جیسے اگر ہم بات کریں class 8th کے paper میں آپ کو 5 گھنٹے کا سمیں ملتا ہے اگر آپ class 10th میں یا class 11th میں تو آپ اپنے time کے according اسے divide کر سکتے ہیں simply میں یہاں پہ class 8th کے time کو divide کرتا ہوں جیسے 5 گھنٹے کا سمیں تو آپ کو اس میں 3 steps میں paper کو کرنا ہے first step 1 گھنٹے کا second step 1 گھنٹے کا اور third step آدھے گھنٹے کا تو اس طرح آپ کو time management کرنا ہے کیسے آپ کو question کرنے اس کے بارے میں جانتے ہیں پہلے 1 گھنٹے میں آپ کیا کریں گے جو آپ کو question آتے ہیں accurate جس میں آپ کو کچھ سوچنا نہیں پڑا وہ question کریں گے اور second step کے اندر آپ وہ question کریں گے جس میں آپ کو سوچنا پڑ رہا ہے یعنی جس میں آپ سوچ کر لکھیں گے یعنی آدھا question آتا ہے اور آدھا question نہیں آتا اور third stage کے اندر یعنی آدھے گھنٹے کے اندر آپ وہ question کریں گے جو آپ کو بالکل بھی نہیں آتے جس میں آپ کو کچھ بھی نہیں آتا اس طرح اسی step کے اندر آپ کو اپنے exam میں paper کو کرنا ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو objective question میں تکہ کیسے لگانا ہے کیسے آپ تکہ لگا کر اس question کو صحیح کر سکتے ہیں تو دوستو simply objective question میں آپ کو چار option دیے جاتے ہیں یعنی option number a, option number b, option number c اور option number d کیسے آپ decide کر سکتے ہیں کہ اس کا answer کیا ہو سکتا ہے تو دوستو اس میں کیا ہوتا ہے کہ three step کے اندر آپ کو question کا answer دینا ہوتا ہے اگر آپ کو option number b اور option number c میں doubt ہوتا ہے تو option number b کی طرف آپ جا سکتے ہیں تو دوستو اس method کو scientific proof بھی کیا گیا ہے تو دوستو 90% chance ہوتا ہے کہ آپ کا جو b option ہے وہ صحیح ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ کو option number a اور option number d میں doubt ہوتا ہے تو آپ option number d کی طرف جا سکتے ہیں تو دوستو Minneapolis رویتا ہے تو سکتے ہیں ڈعی اور join w gifts 过